سیاستو ہمارے خاص پروگرام دیس کے مکھے گونوں میں آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے اس کارکم کے مادیم سے ہم علیہ لگ لوگ سبا سٹیٹ کی چرچہ کرتے ہیں بہاں کے بھوگو لیتحاس اور ایتحاسک محبت کو بتاتے ہوں بتاتے ہیں وہاں کے سمیکرن آج بھی ہم ایک اہم سٹیٹ کی بات کرنے جا رہے ہیں جس کا باستہ ایو پی کے سی ایم سے راہا ہے ایتحاسک سٹیٹ ہے مضبوط سنسری چھتر ہے اور بہت ہی میرپور سیٹ ہے کیونکہ یہاں پر سیٹ بہت ہی جدو جہر بالی بھی ہے گونہ بھاگ بھی ہے سمیکرن بھی ہیں اور رانتی مہربا گان چھائے بھی ہیں تو دیکھتے ہیں ہماری خاص رپورٹ بھولن شہر لوگ سبا کا چنانوی رہ NCR کی سیٹ کا پورا حال حساب ہائی پروفائل سیٹ کا ایتحاس بھوگوڑ جاتی سمیکرنوں کا گونہ بھاگ کب کس کی کیسے قسمت ہوئی بھولن گنگا یمنا کے مدھے بسا میں بھولن شہر ہوں میرا تحاس 1200 عیسیٰ پور سے پہلے سے شروع ہوتا ہے میں پانڈو کی رازہانی ہستناپور اور اندرپرست کے قریب ہوں سمیکے ساتھ راجہ پرما نے میرے چھتر کے اس حصے پر قلعہ بنایا اور اہی برن نام کے ایک راجہ نے برن نامک ایک ٹاور کی نیو رکھی چونکہ یہ ایک بڑے چھتر فل پر فیلا ہوا تھا اس لیے مجھے اچتا کے روپ میں جانا جانے لگا جسے بھولن شہر کے روپ میں انوادت کیا گیا تھا اب میں اسی نام سے جانا اور مانا بھی جاتا ہوں میرے اہاں پائے گئے پراشین خنڈہر ویرپور گالیپ پرتیادی میرے پراتنتہ کا پرتیخ ہے میرے کئی دوسرے مہتپورن ستھان ہے جہاں مدکالین یک کی مورتیوں اور پراشین مندروں کی وسطوں کی ستھاپنا کی گئی تھی 1857 میں 77 سنگرام کے آمدولن میں بھی میرا ستھان رہا میں 1952 سے ہی لوگصبہ چھت رہا ہوں میں 1952 سے 2004 تک سامان سیٹ رہی لیکن 2009 میں ہوئے پریسیمن کے بعد مجھے انوسوچیت جاتی کے لیے آرکشت کر دیا گیا میرے اتحاس کے ساتھ ساتھ میرے سنسدی اتحاس بھی گوروشالی ہے میرے یہاں کی آزادی کے بعد 1952 میں ہوئے پہلے لوگصبہ چناؤں میں کانگریز نے جیت حاصل کی اوزوران کانگریز کا دب دبا تھا اور 1952 سے 1971 تک میرے ہاں کانگریز کا قبضہ رہا 1952 میں رگوبر دیال مشہ اور کنیہ لال مشہ سانسد چنے گئے 1957 میں بھی انہی دونوں پر میرے مدداتاؤں کا بھروسہ بنا رہا 1962 میں میرے ہاں کانگریز کے ٹکٹ پر سریندر پال سنگھ نے بازی ماری 1962 سے 1977 تک کے میرے سانسد رہے اس دوران انہوں نے جیت کی ہیٹرک بھی لگائی 1977 میں امرجنسی کے بعد ہوئے چناؤں میں جب اندرہ ویروزی لہر میں چناؤں ہوئے تو میرے ہاں پہلی بار جنتا پارٹی نے خاتا کھولا اور اس بار میرے ہاں محمود حسن خان نے جیت حاصل کی 1980 میں جب دیش میں کانگریز نے واپسی کی لیکن میرے ہاں جنتا پارٹی پر مدداتاؤں کا بھروسہ بنا رہا اور مسود حسن خان دوسری بار میرے ہاں سے سانسد چنے گئے اس کے بعد 1984 کے اندرہ سہنوبوتی لہر میں کانگریز نے میرے ہاں کسی طرح واپسی کی اور سریندر پال سنگھ میرے ہاں چوتھی بار سانسد چنے گئے کانگریز اس چناؤں کے بعد میرے ہاں کبھی واپسی نہیں کر پائی 1989 میں جنتا دل کی لہر ہوئی تو میرے مدداتا ایک جنتا دل کے ساتھ ہو لیے اس بار میرے ہاں سے سرور حسین چناؤں جیت کر لوگ سبا پہنچے 1991 میں جب رام لہر چلی تو اس کا سب سے زیادہ اثر میری ہی سیٹ پر ہوا 1991 کے بعد 2004 تک میں لگتار بی جے پی کے قبضے میں رہی اس دوران میرے ہاں چار بار چھترپال سنگھ لودھا اور ایک بار یوپی کے پور سیم کلیان سنگھ نے چناؤں جیتا چھترپال سنگھ لودھا نے 1991 1996 1998 اور 1999 میں جیت کا چوکہ لگایا 2004 کے بعد 2008 میں ہوئے نئے پریسیمن میں مجھے انسوچی جاتی کے لیے آرچھت کر دیا گیا نئے پریسیمن میں 2009 میں ہوئے لوگ سبا چناؤں میں میرے ہاں پہلی بار سپا نے بی جے پی کا کلیان دھوست کرتے ہوئے خاتہ کھولا اس بار میرے ہاں سے کملیش بالمی کی چناؤں جیتے میں کامیاب ہوئے 2014 میں جب موڈی لہر چلی تو اس میں بھی میرے مدداتا بی جے پی کے ساتھ ہو لیے اس بار میرے ہاں بھولا سنگھ سانسد نرواچت ہوئے 2014 کے بعد بھولا سنگھ ہی کر رہے ہیں میں یو پی کے اسی لوگ سبا سیٹ میں سے چودوے نمبر کی سیٹ ہوں میرے ہاں بھڑکی سامردائک ہنسہ میں انسپیکٹر سبوت سنگھ اور ایک یوگک کی موت کے بعد میں خاصی چرچہ میں ہوں 2011 کی جنگڑنا کی مطابق میرے ہاں کل آبادی 34,99,170 ہے ان میں 18,45,260 پروش اور 16,53,911 مہینہ ہیں میرے ساکھ شرطہ در 70% سے زیادہ ہے میرے ہاں 82,50 سے زیادہ پروش اور 56,50 سے زیادہ مہینہیں ساکھ شر ہیں یو پی کے کل لنگانوپات کے مقابلے میرے ہاں پرتی 1000 پروشوں پر 914 مہینہ ہیں میرے ہاں 17,36,436 کل مدداتا ہے ان میں مہینہ مدداتا 8,5,499 اور پروش مدداتاوں کی سنگھیا 9,30,827 ہے میرے لوگ سبا چھت میں یو پی ویدھان سبا کی کل 5 سیٹے آتی ہیں ان میں بولن شہر سیانہ انوپ شہر ڈیبائی اور شکارپور شامل ہیں یہ 5 سیٹے بولن شہر کی ہی ہیں ان میں سے کوئی بھی سیٹ آرکشت نہیں ہے 2022 کے ویدھان سبا چناؤں میں ان 5 سیٹوں پر بی جے پی کا قبضہ رہا تھا بولن شہر سے بی جے پی کے پردیپ چودھری ویدائک ہے وہی سیانہ سے بی جے پی کے دیویندر لودھی انوپ شہر سے بی جے پی کے سنجا گمار شرمہ ڈیبائی سے بی جے پی کے چندرپال سنگھ اور شکارپور سے بی جے پی کے انیل شرمہ ویدائک ہے میرے ہاں 2022 میں سپا بسپا کانگریس یا آر ایل ڈی کوئی بھی سیٹ جیتنے میں کامیاب نہیں ہو سکی تھی میرے لوگ سبا سیٹ کے ساتھ ہی پانچوں ویدھان سبا سیٹوں پر بی جے پی کا قبضہ ہے اس سے اندازہ لگائے جا سکتا ہے کہ میرے ہاں بی جے پی کی ست تک مضبوط ہے میرے ہاں بی جے پی کے پکش میں پوکتہ جاتیے اور دھارمک سمکران ہیں اگر بات میرے جاتیے سمکرانوں کی کی جائے تو میرے ہاں بلن شہر میں بڑی آبادی ہندو سمودائے کی ہے ہندووں میں دلیت لوگ راشپود برہمال ڈھاکور جاڑ پر تیک جاتی کے لوگ دس سے پندرہ پرتیشت ہے وہیں یادو سکس کائس جین آدھی اپیکشہ میں کم ہے ایک انوامان کے مدابک میرے ہاں سب سے زیادہ دو لاکھ اسی ہزار مسلم ہیں دو دو لاکھ برہمال چھتری اور لودھ ہیں دو لاکھ بیس ہزار کے قریب جاتو ایک لاکھ ساٹ ہزار کے قریب جات ساٹ ہزار کے قریب ویش پچاس ہزار کے آسپاس خٹک چالیس ہزار کے لمسم بالمیکی پینتیس ہزار کے قریب بوجر پچیس ہزار تیاغی تیس ہزار سینی اور دو لاکھ کے قریب انجاتیوں کے ووٹر ہیں فلحال جات برہمال چھتری اور ویش ووٹر کے بھاری سمرتن سے میں بی جے پی کا مجبوط گھر بنا ہوا ہوں انوسوچی جاتی کے لئے ارکشت اس سیٹ پر ورطمان میں بھولا سنگھ سانسط ہیں انہوں نے موڈی لہر میں میرے بی جے پی کی واپسی کرائی تھی انہوں نے دوہزار چودہ میں بی ایس پی امیدوار پردیپ کمار جاتو کو چار لاکھ سے زیادہ ووٹوں سے شکست دی تھی اس چناؤ میں بھولا سنگھ کو چھ کالین سانسط تیسرے پائیدان پر رہے تھے انہیں ایک لاکھ اٹھائیس ہزار سات سو سیتیس ووٹ ملے تھے جو کل مددان کا بارہ فیزدی ہی تھا رولاد امیدوار کو اس چناؤ میں سرخ چوان ہزار ہی ووٹ ملے 2019 میں سفہ بسوہ اور رولاد کے گڑبندن سے بی جے پی بھولا سنگھ کے سامنے بڑی چناؤتی تھی اس بار مقابلہ پہلے سے اور کڑا ہو گیا لیکن موڈی لہر میں یہاں کے مدداداؤں کا بھولا سنگھ کو لے کر کھل کر سپورٹ ملا حرکہ 2014 کی مقابلے اس بار جیت کامیار کم ہوا لیکن بھولا سنگھ کو 6 81 321 ملے جو کل مددان کا 61 فیزدی کے قریب تھا مہین بسپا کے یوگے شرمہ کو 391 264 ملے جو کل مددان کا 35 فیزدی ہی تھا کانگریز کے بنشی سنگھ کو 29 ہزار ووٹ ہی ملے تھے فیلحال بولنش شہر کے تمام 24 سمکران وہی ہیں سپا کا سانسک بھی ہے اور یہاں کی پانچو ویدھان سپا سیٹوں پر بیجے پی کبضہ بھی ہے دیکھنا یہ ہے کہ بیجے پی کا مجبوط درگ 2024 میں بچا رہتا ہے یا ویپکشی دل سیند ماری کرنے میں سفل ہوتے ہیں دیکھنا یہ بھی ہوگا کہ اس بار مقابلہ ایک طرف رہے گا یا ٹکر کا ٹھیک ہوتی ہے میرے ریپورٹ پرانی ٹیوی تو یہاں پر ہم جانا لوگ سبا سیٹ بلند سیر کا حال کیا سمی کرنے کیا تیہا سے کیا بھوگل ہے اور کون وہاں پر اب تر جیت آ رہا ہے اور کس نے کس کو کتنی چنوٹی یہاں دی ہے آنے بھلا سمی چو چنوٹ کا ہے بلند سیر میں کس کی دھجا لہر آئے گی کون وہاں پر جیتے گا کون ہارے گا وہ سمی بتائے گا پر ایک بار تو سپسٹ ہے جیتے گا بھائی جس کو جنتا چاہے گی جنتا ہے وہ جنرار دیتی ہے دیکھتی ہے کون ہمارے لئے کیا کر رہا ہے کون سنگھرز کر رہا کون کی بل ٹویٹ کر راز نیتی کر رہا اگلی بار کسی نئے سٹیٹ کے ساتھ ہوگی ملاکار نمسکار